اگر ہار نہ ہو تو جیت شاید اتنی خوشنما نہ لگے اگر دکھ نہ ہو تو سکھ کا احساس شاید اتنا میٹھا نہ ہو زندگی ایک کرکٹ میچ ہی تو ہے جیتو یا ہارو صبح پھر سے اٹھ کے ایک اور میچ کی تیاری کرو نمشکار آداب میں نصیر الدین شاہ ہمارے کرکٹ اتحاس میں سکھ دکھ اور ہار جیت کے کئی اور دلچسپس سے لے کر آج میں پھر سے حاضر ہوں What a day for India, what a day for international cricket That is a magnificent cover drive India رایسی کتھ برگنیر with the potential cup there Sachin Kendoka first man on the planet to reach 200 Tavi finishes off in style India lift the world cup دوستو سچا کھلاڑی جو ہوتا ہے اس کا چرطر اور سوبھاو عام لوگوں سے الگ ہوتا ہے اس کا آتم وشواس اچھا شکتی سنکلپ ادھک مضبوط ہوتے ہیں کوئی بھی کھیل ہو کسی بھی پرتیو گتا میں جب کبھی وہ میدان میں اترتا ہے تو اسے کٹھن چنوٹیوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے بھارت کے کرکٹ اتحاس میں کچھ ایسے کھلاڑی آئے ہیں جنہوں نے چنوٹیوں کا سامنا دردتا سے تو کیا ہی مگر ساتھ ہی ساتھ کھیل میں اور کھلاڑیوں کے روئیے میں بدلاوا لے کر آئے ان کی وجہ سے ہمارا کرکٹ بدلا کرکٹ کھیلنے کا طریقہ بدلا کرکٹ کے پرتی ہماری سوچ بدلی آج ہم ایسے ہی کچھ کھلاڑیوں کے بارے میں بات کریں گے جو کھیل میں مولک روپ سے پریورتن لے کر آئے جن کا پربھاو کھیل کے میدان سے باہر ہمارے سماج پر بھی محسوس ہوا یہ ہیں ہماری کرکٹ کے agents of change Balu جی was outstanding bowler people say that he may have been the best spinner the world has seen at that point who is most responsible for these outstanding victories no lesser person than the nawaab of patoudi the skipper here's bade to murray and he's out lbw for 13 کپیل دیو کبال پر زنیر عباس کلیم بولد change yes he's got him he goes up to 156 کمار شری رنجیت سنگ جی پہلے بھارتیے تھے جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلا وہ نوانگر کے راجگھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور جامنگر میں پلے بڑھا موسیقی if you look at the early years of Indian cricket it's dotted with Maharajas, Maharaj Kumars, Nawabs and so on who had major places and of course the greatest of the moral prince Ranjitsinji who actually went on to become basically the king of his of his principality Ranjit then went to England in the 1890s and that started it and the rest is a fairy tale I mean whether it's you know the leg glance whether it's Ranjit has captured the imagination of the world the black prince wearing his silk gown انگریز Ranjit Singh جی کے cricket کھیلنے کے نرالے انداز سے prabhavit تھے انگریزوں کو تو یقین ہی نہیں ہوا کہ ایک بھارتی اتنا پرتبھاشالی cricketer ہو سکتا ہے 1896 میں australia کی ٹیم انگلینڈ آئی اور Ranji کو انگلینڈ کی ٹیم کیلئے چنا جیا for a colored man to play in an english team was impossible it was it was very very difficult so he's been actually the first guy a colored man who has done anything in a white man's sport in any sport really in the world as an indian he sort of flew the flag of india in england he allowed the indians to dream کہ اگر یہ آدمی کر سکتا ہے تو ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں جام کی حیثیت سے انہوں نے نوانگر میں کرکٹ کو بہت پروتساہان دیا اور ان کے سوارگواز کے باگ بھارت کی گھریلو پرتیو گتا دی ان کے نام پردی رانجی ترپی to the bombay's kippa N.K. منتری that's a symbol of indian cricket he stands out جہاں رانجی کا جن سماج کے سب سے انچے ورگ میں ہوا وہیں دوسری اور سماج کے ویبھن درجوں اور جاتیوں کے کرم میں کہیں سب سے نیچے تھے پالوانکر بلو ایک اچھوت کہے جانے والے کی پیٹے جب رانجی انگلنڈ میں اپنے کرکٹ کا ہنر دکھا رہے تھے بلو پونہ میں مزدوری کر رہے تھے پونہ کلب میں وہ ایک مالی تھے انگریز افسروں کے لیے کرکٹ پچھ کو رول کرتے تھے نیچ بھی گارتے تھے اس وقت بھارت میں سب سے بڑے انگلیش کرکٹر تھے جے جی گریگ ایک دن گریگ نے بلو کو انہیں بول ڈالنے کو کہا بلو کی سپن دیکھ کر گریگ چکت رہ گئے گریگ اس دن کے بعد پریکٹس کے لیے باقی ٹیم سے ایک گھنٹہ پہلے آنے لگے اور بلو کی بولنگ پہ پریکٹس کرتے بلو کو آٹھ آنے ملتے جب وہ گریگ کو آؤٹ کر لیتے تھے اس طرح سے نہ کیول گریگ نے اپنی بیٹنگ پک کی کی بلکہ بلو کی بولنگ میں بھی پینا پانایا بلو کی بولنگ آخر کار گریگ کی ٹیم کے باقی سدسیوں سے چھپ نہیں پائی اور ایک اُبھرتے ستارے کے روپ میں ان کی پہچان ہوئی پونہ کے ہندوز اب یورپینز کو چیلنج کرنا چاہتے تھے انہیں لگتا تھا کہ بلو کی بولنگ سے ہندوز کی ٹیم جیت سکتی ہے پر ٹیم کے برامن کھلاریوں کو بلو کے ساتھ کھیلنے میں بڑا اتراز تھا بلو وکٹ پہ وکٹ لیتے گئے اور اپنی سپن سے سب کو اچمبت کر دیا لیکن بلو کی امدہ بولنگ کے سامنے کسی گنا چلی ان کا حنر ہی اتنا آشتری جنک تھا کہ ساماجک بھیدھاو بھی ان کی سفلتا کے راستے میں نہیں آ پایا یہاں تک کہ راجہ مہراجہوں نے ان کی پرشنسہ کی اور اپنی ٹیم میں انہیں شامل کیا جب جاہو آن ہو جاہو اپک آن چلاہو دان لوڈ دی اپک آن اپ برگیں گ لوڈ دی اپک آن چلاہو بدلڈ �ےót models رجو desس آن چلاہو د撕 رس دن رس اپک آن چلاہو دούڈ 낚